ناظرین ایجپٹ کے پیرامیڈز کے بارے میں جتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی علجتے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجپٹ بیشمار مسٹریز سے بھرا ہوا ہے جن کو آج تک ایکسپرٹس جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ پیرامیڈز کیسے بنائے گئے اور آخر ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ پیرامیڈز ممیز کو دفنانے کے لیے بنا تھا لیکن آج تک ایجپٹین کو ان پیرامیڈز میں سے کوئی بھی ممی نہیں ملی ہے بلکہ کہیں بھی کسی بھی پیرامیڈز میں سے کوئی ممی نہیں ملی ایکسپرٹس کو جو ایویڈنس ملے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرامیڈز 23 لاکھ لائنسٹون بلوگ سے بنائے گئے ہیں ایک ایک بلوگ تقریبا ہاتھی کے وزن جتنا باری ہے ان پیرامیڈز کی بیس تقریبا 13 اکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ 480 فیڈ تک کونچی ہے ان پیرامیڈز کو آج تک ہزاروں سال پہلے بغیر ہی کسی موڈرن فیسیلیٹی اور بغیر ہی کمپس کے آخر کیسے نورت پول کی طرف کھڑا کیا گیا صرف اتنا ہی نہیں پیرامیڈز کا بیس لیول 0.5 انٹ اتنا ایکوریٹ ہے حتیٰ کہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی ایویڈنس ہے کہ پیرامیڈز کی چاروں سائٹ بول کو پانچ ٹن وزنی سٹون بلوگ رکھ کر ایک خاص انگل میں کھڑا کیا گیا تھا ان چاروں کی لمبائی ایکزیکپلی دو سو تیس میٹر ہے اگر ان چاروں میں کوئی ڈیفرنس ہے تو وہ صرف دو انٹ سے بھی زیادہ نہیں ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے جن لوگوں نے ہزاروں سال پہلے دی گریٹ پائرامیڈز کو بنایا تھا ان کو ارت کا ایکوریٹ سائز پہلے سے ہی معلوم تھا جب کے پیرامیڈز ہماری سوٹ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہیں یہ تمام فیکس جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں انہیں ساڑھے چار ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا گرام ہینگ کوک فنگر پرنٹس آف دی گوڈ کے اوثر ہیں انہوں نے پائرامیڈز کو اورین کونسٹیلیشن کے تین سٹار کے ساتھ لنک کرنے کی تھیوری دی تھی اس تھیوری کے مطابق گیزہ پائرامیڈز کی پوزیشن اورین کونسٹیلیشن کے تین سٹار کے ساتھ ایکزیکٹلی میچ ہے یہ سٹار نہ ہی آج پائرامیڈز سے میچ کرتے ہیں اور نہ ہی چار ہزار پانچ سو سال پہلے میچ کرتے تھے بلکہ یہ تیرہ ہزار پانچ سو سال پہلے ایکزیکٹلی پائرامیڈز کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے اس ایویڈنس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ پائرامیڈز الیون تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ بی سی میں ان سٹار سے میچ کر کے بنائے گئے تھے لیکن اس وقت تک ایشین ایجپشین کے ہونے کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا ناظرین ایجپٹ میں ٹوٹال ایک سو اٹھتیس پائرامیڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجلوں ارتھکویک اور کئی خطرناک توفان کا سامنا بھی کیا ہے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑے ہیں ان میں سے سب سے اونچا اور سب سے بڑا پائرامیڈز دی گریٹ پائرامیڈ آف گیزہ اس پائرامیڈ کی بیس کا ایریا تیرہ ایکڑ ہے یعنی اس پائرامیڈ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ پوری نو فٹبول فیلڈز آ سکتی ہیں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پائرامیڈ میں تیس لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے اب ان پائرامیڈز کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہونا تھا لیکن اتنے بڑے پتھر کاٹنے کے لیے قدیم زباننی کے لوگوں کے پاس کوئی گرائنڈر نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تیز ہتھیار موجود تھے ان پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور انہیں سکیر اور ریکٹینگلر شیپ بھی دی آخر انہوں نے کس کی مدد سے ان پتھروں کو شیپ دی جی ہاں انہوں نے اس چھوٹے سے ٹول سے ہی ان پتھروں کو تراشا تھا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پائرامیڈز کو بنانے کے لیے صرف اسی اوزار کا استعمال کیا گیا ہے اب ایکسپرٹس کی ٹیم جو ان پائرامیڈز پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اپنے کئی سوالوں کے جواب مل گئے تھے لیکن ایک اور سوال انہیں بہت تنگ کر رہا تھا کہ لائن سٹون کٹ بھی گئے اور ان پر کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی لیکن اتنے بھاری پتھروں کو اتنی انچائی تک کیسے لے جایا گیا کئی ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ یہ پائرامیڈز کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا یا تو یہ سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگزگ ٹریک کے ذریعے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ پچاس ہزار کلو کے پتھر مزدوروں کی آرمی کی وجہ سے ہی اوپر گئے ہوں گے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے ان پائرامیڈز کے اندر کمپارٹمنٹس اور ان کے اندر جانے کا رستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی بنائی گئی تھی اس کے بعد جس چیز نے ایکسپرٹس کو حیران کیا تھا وہ یہ تھی کہ پائرامیڈز کے اندر کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں تھا بلکہ وہ گرینائٹ تھا جی ہاں گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو دنیا میں ڈائمن کے بعد سب سے سکت مانا جاتا ہے آج کل کے موڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈر کے سواہ کٹا ہی نہیں جاتا دنیا بھر سے ایکسپرٹس کو بلا کر پائرامیڈز کا ویزٹ کروایا گیا لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے سب پتھر کو قدیم زمانے کے لوگوں نے کیسے اتنی صفائی کے ساتھ کٹا سالوں کی محنت کے بعد ایکسپرٹ نے اس بات کا پتہ لگا لیا کہ گرینائٹ کو کیسے کٹا گیا تھا گرینائٹ کو ایک ایسے ہتھیار سے کٹا گیا تھا جس کے دانت نہیں تھے بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں طرف وزن لٹکا دیا جاتا تھا اور پھر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری بھی ڈالی جاتی تھی اس طرح ایک پتھر کو کٹنے کے لیے چار مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے ایک چکس پائرامیڈز کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے جیکل آ گیا اس آدمی کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی علمہ وہ پائرامیڈز کی کونسی خاص چیز دیکھنے والا ہے اس آدمی نے جیکل کو پتھر مارا اور وہ جیکل پائرامیڈز کے ایک چھوٹے سے سراکھ سے اندر چلا گیا اس کے بعد وہ شخص پائرامیڈز کے اندر چلا گیا وہ آدمی پائرامیڈز کے سیکرٹ چیمبر میں چلا گیا تھا لیکن یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی اس آدمی نے وہاں دیوار پر اجیبو گریب لفظ لکھے ہوئے دیکھے ناظرین یہ وہی پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے ریسرچر کو جن جوڑ کر رکھ دیا تھا یہی وہ دن تھا جب دنیا کو پتہ چلا کہ پائرامیڈز کے اندر سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے اس پائرامیڈز میں دو چیمبر موجود تھے ایک کنگ چیمبر اور دوسرا کوین چیمبر جب ریسرچر کی ٹیم پہلی دفعہ کنگ چیمبر کی اندر گئی تو انہوں نے بہت حیران کن چیزیں دیکھی انہوں نے دیکھا کہ کنگ چیمبر کی اندر ایک گرینائٹ سے بنا ہوا تابوت پڑا تھا لیکن ایکسپرٹس بہت حیران تھے کہ آخر یہ تابوت اندر آیا تو آیا کیسے کیونکہ کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا سراغ تھا جس میں سے ایک انسان کا گزرنا بھی مشکل تھا اور یہ تابوت جو ایکسپرٹس کو ملا تھا وہ اندر سے بلکل خالی تھا کچھ سالوں کی محنت کے بعد اس بات کا پتہ لگا لیا گیا کہ پہلے کنگ چیمبر اندر سے بنایا گیا تھا اور تب ہی یہ گرینائٹ سے بنا ہوا تابوت بھی رکھا گیا تھا اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے یہ چھوٹا سا سراغ چھوڑ دیا گیا تھا آخر چار ہزار پانچ سو سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پائرامیٹس کو بنانے کا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی فیوریز بنی کسی نے کہا کہ مشکل ترین کام ان گلاموں سے کروایا گیا تھا جو خود ایجپشن نہیں تھے ان گلاموں سے زبردستی اتنا وزن اکھوایا جاتا تھا اور پتھر تڑوائے جاتے تھے کبھی کبھی یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ ایلینز ارخ پر آئے تھے اور ان پائرامیٹس کو بنا کر واپس چلے گئے لیکن ایکسپارٹس نے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد ایک ایسا ایویڈنس نکالا کہ جس نے یہ تمام تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا ایکسپارٹس نے جب وہاں سے ملنے والی ہڈیوں اور سکیلیٹنز کا معاینہ کیا تو انہیں ایک خاص چیز نظر آئی کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہوئی تھی ایکسپارٹس کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پائرامیٹس بنائی ہے وہ گلام نہیں ہو سکتے کیونکہ کنسٹرکشن کے دران لگنے ملی چوٹ کی وجہ سے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوا تھا پرانے دور کے گلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دیڑ رہتی تھی کہ ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا جائے اب یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پائرامیٹس کو نہ ہی سلیبز نے بنایا تھا اور نہ ہی ایلینز نے تو اب یہ بات جاننی بہت ضروری ہو گئی تھی کہ اس آلیشان سٹرکچر کو آخر کتنے مزدوروں نے مل کر بنایا تھا آج کل کے موڈرن دور میں مشینز کی مدد سے بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی پانچ سال میں بن جاتی ہے لیکن قدیم زمانے میں یہ کام کیسے ہوا ہوگا اس وقت پائرامیٹس بنانے کے لیے ایک ہی وقت میں ایک لاکھ ورکرز نے ساتھ مل کر کام کیا اس کام کے لیے دنیا بر سے مزدور بھی اکٹھے کیے گئے اب پائرامیٹس کے راز آئیسہ آئیس تک کھلنے شروع ہو گئے لیکن ابھی بھی ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب ایکسپرٹس دون رہے تھے کہ آخر پائرامیٹس کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا ساٹھ لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی تئیس لاکھ پتھروں سے بنا ایک پائرامیٹس اور اس کے اندر بنے ہوئے سیکریٹ چیمبرز کا آخر مقصد کیا تھا ریسرچرز کا کہنا تھا کہ یہ پائرامیٹس صرف مومیز کو دفنانے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے بلکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے مل کر یہ ریزرٹ نکالا کہ پائرامیٹس کو بنانے کا اصلی مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو خدا بنایا جائے جی ہاں ایجپشن کا ماننا تھا کہ انسان ملنے کے بعد اوپر جا کر آسمان میں ایک ستارہ بن جاتے ہیں اور ملنے کے بعد بھی وہ اپنے ساتھی اپنی فیملی اور اس ذرتی کے کام آتا رہے اسی لیے انہیں ان پائرامیٹس میں دفنا دیا جاتا تھا جو پائرامیٹس کی وال پر لکھی ہوئی ریلیجیس لینگویج سے اپنا مقصد حاصل کر سکے اور یہی شاید ان کا بلیف بھی تھا پائرامیٹس کا اصلی مقصد یہ ہی ہے یا کچھ اور ابھی تک اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے اس کے بعد پائرامیٹس میں ایک اور سیکرٹ چیمبر ملا ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ شاید یہ وہی سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پائرامیٹس کے کئی راز پر شیدہ ہیں اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے پانچ سالوں کی محنت کے بعد ایک روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا جسے 1993 میں اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا دو سو فیٹ نیچے جانے کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے اب ایک پتھر کا سلیپ آ گیا تھا جس پر کوپر کے دو ہینڈلز لگے ہوئے تھے ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیپ کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد مزید آٹھ سالوں کی محنت کے بعد ایک اور روبوٹک کیمرہ بنایا گیا جس کے آگے ڈریل مشین بھی لگائی گئی پھر اس کیمرہ کو اس سوراک میں بیجا گیا اور اس روبوٹ نے اس سلیپ میں ایک چھوٹا سا سوراک کر دیا سوراک اتنا بریق تھا کہ صرف ایک کیمرہ ہی اس کے اندر جا سکتا تھا جب کیمرہ نے اس میں دیکھا تو اس کے اندر ایک اور سلیپ تھی ڈوکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس سلیپ کے پیچھے ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں کوئی اور ایڈوانس روبوٹک کیمرہ بنا لیا جائے جس سے چیمبر کے اندر دیکھا جا سکے ایکسپارٹ اس پر مزید ریسرچ کر رہے ہیں وید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں